امیر صاحب میں نے آغاز پہ بات کی تھی کہ فیصلے کہا ہوں گے مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمیں جب عام انتخاب کی بات کی گئی تھی میں کہا گیا تھا جنرل الیکشن ہوگا صورتحال کلیر ہو جائے گی سب کو پتا ہوگا کہ اس کی جوب کیا ہے اور ہر شخص اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے کام سر انجام دے گا لیکن آج نو مہینے گزر گئے ہیں میں آج بھی آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ فیصلے کہا ہوں گے جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا سب کچھ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہوا میں ہے ہماری بڑی امید تھی کہ 25 اکتوبر بتایا جا رہا تھا کہ جی سب کچھ جو ہے نا 25 اکتوبر جو ہے فائد عیسیٰ صاحب کی وجہ سے ہے اور جو ہی وہ جائیں گے تو یہ کم از کم کلیر ہو جائے گا پتا چل جائے گا کہ پینڈولم کدھر سونگ کر رہا ہے دائیں جا رہا ہے یا بائیں جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی جو کی تو ہے صورتحال اور کیاس ہے اپیک ہے دھند ہے ویسے بھی سماغ ہے ملک میں مگر ایک سیاسی سماغ بھی ہے اور سیاسی سماغ سب کے اردگرد بن دھرا رہا ہے فر ایجامپل تین باری باری کر لیتے ہیں پی ٹی اے کی سماغ نہیں کلیر اور ہی پتا نہیں چل رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آپ نے ابتدائیے میں گنڈاپور صاحب کا دخوایا کہ اگر واپس نہ آئے تو ہمارے پھر جنازے ہی آئیں گے جنازے پڑھے نہ آئیں گے ان کی ان کی بڑھگے ہیں پھر وہ اتدال پسند لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں نہیں خوزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کے ذریعے ہی نومبر میں عمران خان کو چھوڑا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا جوڑا گیا ہے کہ ٹرمپ کے اگر جیت جاتے ہیں تو وہاں سے ایک فون کال آئے گی اور حضرت عمران خان چھوڑ جائیں گے پھر جو ہے راجہ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ چار لاکھ کا اگر مجمع ہو تو فرق پڑ سکتا ہے تو کچھ لوگ مختلف آوازیں آ رہی ہیں تو ان کی آپس میں ایک دوسرے کی کروس ٹاک آپس کی لڑائیاں ان کی وہ ہی نہیں پی ٹی اے کی ختم ہو رہی کچھ تو سمجھ آتی ہے کہ جب ان کی فرسٹ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے نہیں ہیں بہتگی جو بالکل ایک کیاس ہے ان کے ہاں بھی بالکل ڈریکشن کی کلیریٹی نہیں نظر آ رہی ایک دوسرا یہی صورتحال ایک بہت بڑا سوال حکومت اور حکومت کے ہمائیٹی پارٹیوں کے درمیان بھی وہاں بھی چل رہا ہے ایک طرف تو نظر آتا ہے کہ چھبیسویں ترمیم کے بعد سے اور اب کیا کرنا ہے ایک آپس میں تھوڑی سی تقسیم نظر آتی ہے جس طرح مولانا نے بہت سخت الفاظ میں کہا ہے کہ جناب یہ سوچیے گا بھی نہ اور یہ جو لوٹے بنانے کی بات کر رہے ہیں ہماری پارٹی میں تو ہم آپ سے نبٹ لیں گے اور بہت زیادہ سخت جو ہے کہ وہاں پہ ان کو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ان کے ذریعے یہ ترمیم کروائی گیا اس سے ان کا سیاسی نقصان ہوا ہے اور وہ آگے ان کے ساتھ اس طرح سے پہلے کی طرح جانا نہیں چاہ رہے اور خاص طور پر ان کو یہ غصہ ہے کہ جب یہ اشارے دیے جاتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی نمبرز گیم پوری کر لیں گے وہ تو مولانا بلکل ان سے دور نظر آتے ہیں پھر ویڈن جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی فرق نظر آ رہا ہے ایک یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا تیرا بمز کا جو کہ بننا ہے ابھی تو اس کے اندر جو پانچ افراد آنے ہیں پارلیمنٹ سے کہ دو دو برابر جو ہے نیشت سمجلی اور سینٹ سے اور ایک جو ہے وہ ویمن سلیش مینورٹی اس کی طرف سے سینٹ کا ایک وہ آئے گا تو وہ جو دو دو آنے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا اسرار ہے کہ جناب آپ کے پاس آلیڈی آپ کے دو نمائندے آزم طارق صاحب اور اٹارنی جنرل اور باکستان بار کانسل بھی آپ نے اپنے تینچار کیے میں ہیں تو یہ جو ہے نا آپ ہمیں حکومت کے جو دو آنے ہیں یہ آپ یہ جو خبریں آ رہی تھی پہلے کہ رفان صدقی صاحب اور شاید بلاول بھٹو ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ دو یہ خبریں چل رہی ہیں یہ ذرائع کے حوالے سے کہ جناب یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں ہمیں دیں بیلنس کریں آپ بلکل ہمیں ایک سیکنڈ پارٹی نہ بنائیں ہم برابر کے شریک ہیں ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں ہم کیابنٹ میں نہیں ہیں آپ کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں مگر یہ کوڑا ساتھ ہمیں برابری مساویانہ سلوک کیا جائے ایک یہ بھی چل رہا ہے اس کا ایک اظہار جو ان کے آپس کی جو مسائل ہیں وہ آج اظہار میں ہوا آپ پیپلز پارٹی نے ایک اپنا جلسہ جلوس ٹائپ رکھا ہوا تھا وہ گورنر آنس کے باہر بھی ان کے پلیکٹ پھار دیئے مال لوڑ کے اوپر بھی پھار دیئے سیکیورٹی اور وہ سارا وہاں بھی ایک سلسلہ ہوا تو ان کے اندر بھی آئی ہے یہ سوال ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی گہری قسم کی آپس کے تناؤ ہے یا یہ ایک کاسمیٹک ہے کہ ابھی بھی یہ لوگ چونکہ جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں اور جس راہ پہ چل گئے ہیں یہ تلے ہوئے ہیں کہ کم وٹ میں جو بھی ہو جائے کچھ بھی آئے طفان آئے آندھی آئے یہ چہہستہیس بھی ترمیم کرنی پڑے اٹھائیس بھی ترمیم کرنی پڑے قانون بنانے پڑے تو یہ جس جو کنٹرول کرنا ہے عدالت کو ان کی بقاہ سیاسی بقاہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں یہ ملکے کریں گے ہی کریں گے اور یہ تلے ہوئے ہیں یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہے کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا بنی اکروسمیٹک ہے یا اصلی ہے عدالت کنٹرول ہو گئے ہیں اب تیسرا آ جاتا ہے کہ عدالت کے اندر بھی سب سے بڑے سوال جو وہاں ہماری اور آپ کی سب کی نظریں ہیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ عدالت کے ابھی تک جو موڈ آیا دو تین چیزیں کلیلی نظر آ رہی ہیں کہ جسٹس یا آفریدی جو ہیں وہ عدالت کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو خیال تھا کہ آپس میں ان کی تقسیم بڑھ جائے گی منصور علی شاہ صاحب سے کوئی رضائن کر جائے گا یہ وہ نہیں وہ ان کو بھی ساتھ رکھتے ہیں آج ایک مزید کسی کمیٹی کا بھی منصور علی شاہ صاحب کو وہ بنایا گیا ہے اور وہ جو بینچ بنانے کی کمیٹی ہے اس کے اندر بھی ڈالا گیا ہے ابھی وہ متحد کر رہے ہیں بہت زیادہ بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ آئندہ جو جب یہ چیلنج ہوگی آئینی ترمیم جو ہے تو کیا اس پہ کیا فل کورٹ بیٹھے گا اور وہ کس طرف جاتا ہے اور کیا اس سے پہلے یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے طریقے سے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ایک سریعت کو اقلیت میں تبدیل کر لے گی نئے چیز جج لگا کے اور اس کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کل فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ وہ ترمیم اڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی تشریعت ہی کر دیں کہ جناب اس کو یہ ہے تو اس سے ہی اس کا اثر ظاہل ہو جاتا ہے حکومت کا ایجنڈا پورا نہیں ہو پائے گا ساتھ میں میں یہ سب سے بڑا امتحان انہوں نے یہ کہا کہ مقصود نشستوں کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ کیا جو ہے عمل درامت سپریم کورٹ کروا پاتی ہے یہ نہیں کروا پاتی ہے باقی چیزیں جو آئینی طرح میم ہونی ہیں یا اس کے اوپر جو چیلنج ہوگا that will take time وہ ایک دو دن میں نہیں ہے وہ ہفتوں نہ مہینہ ہوا کام ہے اور یہ بھی اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ جو سورا ہے کہ کال جو ہے شاید کوئی ترمیم جو ہے قانون کے اندر لا کے چھے اور ججز لگا دیں گے تو وہ ترمیم کرنے سے فوری چھے ججز نہیں لگیں گے اس کے بعد وہ ابھی جوڈیشل کمیشن بنے گا پھر اس کی جو اس کو سربراہ جو اس کے ہوں گے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا فریدی صاحب ہوں گے سو وہ کب میٹنگ کال کریں گے اس کے اندر کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر بھی یہ جلدبازی میں نہیں ہو پائے گا یہ شہریں دیے جا رہی ہیں مجھے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے جس کو تھوڑا سا زیادہ آپ اگر ایکسپلین کریں تو میری رہنمائی ہوگی جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے عدالت کیا آپ نے بات کیا اس کو ڈائجسٹ کر لیا ہے عدالت نے اور جو تشریح کی بات آ رہی ہے جیسے فیصل صدیقی صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں کا تو تشریح کے نام پہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے اس کو نہیں کریں گے قائل ہو جائیں گے بھی تشریح کر لو معاملہ سیدھا ہو جائے یہ عدلیہ اس کو ڈائجسٹ کرے گی نہیں یہ پری جج نہیں کیا جا سکتا یہ جب یہ عدالت لگے گی اور جس حالات میں لگے گی یہ تب ہی کیا جا سکتا ہے بہرحال آئینی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنا بھی کسی پارلیمان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا دونوں طرف کے آرگیومنٹ ہیں ایک طب کا یہ کہہ رہا ہے کہ جنات یہ ترمیم جو ہے یہ آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہے اس کے اندر بنیادی جو حقوق ہیں وہ اس کو سلب کرتی ہے پھر اس کے اندر اور کئی بے تاشا اگزیکٹیف کا کنٹرول چلا جاتا ہے جو ریچنی جو ہے اگزیکٹیف کے تابع ہو جاتی ہے ان کی تمام سیلیکشن جو ہے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں بردنیتی پہ ہیں اس کے اندر اگزیکٹیف اور حکومتی پارٹیوں کی اکثریت ہے تو وہ اکثریت ہے تو اس لیے ایک طب کا یہ کہتا ہے کہ ان بنیادوں پہ جو ہے اس کو یہ سٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے مگر دوسری طرف جو ہے اعتدال پسند لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات یہ ہے کہ یہ بہلا پارلیمان کا آئینی ترمیم کو ماضی میں ترمیم میں جو ہے کائی کائی پیش ہو کے فیل ہوتی رہی ہیں پر ایسام پل پندرمی ترمیم جو کی گئی تھی جو ہے نواز شیف صاحب نے اپنے آپ کو امیر المومنین بنانے جا رہے تھے تو تھرڈ مجورٹی تھی دوستانویں کی دارت میں مگر وہ کامیاب نہیں کر پایا تھے اور بھی کئی دفعہ کئی طرح میم کے حوالے سے بڑی بڑی سٹرانگ آفزرویشنز آئی ہیں سو یہ ایک بڑی مشکل ایک سوال ہوگا